بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر تور آپ دیکھ رہا ہم نے یوٹیوب چینل ناظرین اکرام سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا یہ بیان نیتین یاہو نے اسرائیلی وزیراعظم نے یونیٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہوگر دیا کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ معاملہ تیہ کر چکے اور ہم لوگ ریکنیزیشن کے بہت قریب پہنچکے انقریب یہ ہونے والا ہے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو کچھ سمجھا رہی ہے کیا اس کے بعد اگلا نمبر پاکستان کہا ہے کیونکہ دو ہی بڑی طاقتیں ہیں اسلامی دنیا کی ایک معیشت کے حوالے سے بہت بڑی طاقت سعودی عربیہ اور ویسے بھی وہ مسلم امہ کا ایک لیڈر ہے پاکستان نیوکلئر پار جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے توڑ کے طور پر ایک سال پہلے اس کو وجود پکشا کیا کیا پاکستان بھی اس کو ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے چند فیکٹس ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیتین یاہو انہوں نے یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر بڑے طریقے سے ایک میپ وغیرہ بھی وہ ساتھ لے کر آیا کہ ہم لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ معاملات تیہ ہو جائیں گے اس حالے سے جب ایم پی ایس سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ایک گھما پھرا کر ایک جواب دیا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں کچھ معاملات ہیں اس سے پہلے جو نیتین یاہو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا معصوم کر کے پیش کیا یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں وہ کہتے کہ جی دیکھیں جی 1948 میں جب ہمارا قیام ہوا جب ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی تو دیکھیں ہم چھوٹے سے تھے ہم کو آئی سولیٹ کیا گیا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کی اور وہ نے ہم پہ حملہ کیا جنگیں ہوئیں ہمیں مارا گیا اس طرح سے کر کے انہوں نے خود کو پیش کیا انہوں نے ابراہم اکارڈ کا بھی ذکر کیا جو 2020 ٹرمپ کے دور میں ہوئے تھے اس میں یہ چیزیں تھیں کہ وہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر اپنی رہیش گائیں نہیں بنائیں گے وہاں پر وہ نہیں جائیں گے لیکن وہ اس میں ابراہم اکارڈ کے مطابق وہ اس چیز پر آئے نہیں بلکہ اس میں شدت آگئی اور فلسطین کے علاقہ پر مزید آکوپائی کرنے لگے ابراہم اکارڈ کے بعد سعودی عربیہ کے معاملات میں بھی کافی نرمی آئی سعودی عربیہ نے بلکہ یو اے ای نے انہیں تسلیم کیا اس کے بعد بہت سے ممالک نے انہیں اب تسلیم کیا کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ عربوں سے جنگ لڑا اس کے بعد نقصان ہوا لیکن پھر اس نے خود کو تگڑا کیا بڑھاتا گیا ٹیکنالوجی آمز اور بھی بہت ساری چیزوں میں ایڈیوکیشن میں وہ خود کو بہتر سے بہتر کرتے چلے گئے جس کی وجہ سے ان کی ٹیکنالوجی ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے اور ان کے اوپر سرپرستی تھی امریکہ بہادر کی کہ امریکہ بہادر پر نظر رکھے ایران پر نظر رکھے روس پر نظر رکھے تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ مضبوط ہو اب اس ڈیل کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا اگر یہ سعودی عربیہ اس کو ریکنائز کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پاکستان پر کیا ہوگا اور پاکستان اگر اس کو ریکنائز کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا اور پاکستان ریکنائز نہیں کرتا تو کیا ہوگا پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی تو ناظرین اکرام اس معاملے پر جو ابھی کچھ دنوں پہلے جی ٹونٹی میں ایک کوریڈور کے بارے میں بات کی گئی تو وہ جو کوریڈور ہیں وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ بنے لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس عمل کے بغیر مکمل نہیں کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے کیونکہ وہ بمبئی سے ہوتا ہوا ایڈیا سے ہوتا ہوا دبائی یوئی وہاں سے سعودی عربیہ اور وہاں سے اسرائیل میں سے ہوتا ہوا یورپ تک جاتا ہے اگر اب اسرائیل کو سعودی عربیہ ایکسپٹ کر لے گا تو یہ کوریڈور مکمل ہو جائے گا جو کہ امریکہ بہادر کو بڑا پسند ہے تو جب امریکہ یہ چاہے گا تو وہ اس کو ریکنائز کروانے کی پوری کوشش کرے گا اور کافی عرصے سے ایم بی ایس کو بھی یہ چیزیں بڑی کہی جا رہی ہیں حتیٰ کہ جو بائیڈن ہے اس کو ایم بی ایس زیادہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ آپ ہمیں دبا نہیں سکتے آپ ہمیں اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے لیکن سعودی عربیہ کیا چاہے گا دیکھیں جی کہ کچھ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ دو کچھ لوگ اگر ہم سعودی عربیہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کیا ملے گا وہ آرم ڈیل کی بات پہلے ٹرمپ دور میں بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیوکلئر پاور بھی دی جائے کیونکہ ایران اگر نیوکلئر پاور بنتا ہے تو وہ بھی بنے اس کے علاوہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ تھوڑا ڈائیورسی فائی کریں پیٹرولیم اسنوات سے ہٹیں اور وہ گرین انرجی اور سولر انرجی کی طرف جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلئر انرجی کی ذریعے اپنی ضروریات پوری کریں تو وہ اس طرف بھی وہ جانا چاہتے ہیں اب اس میں جو فلسطین ہیں اس کے بارے میں بھی کہا کہ فلسطین کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا اگر فلسطین اس چیز میں حصہ لے گا تو اور اس کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بائی پاس کر کے یہ اکارڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ہم لوگ معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس میں فلسطین کے جو پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے بھی محمود عباس انہوں نے بھی یونیٹر نیشن جنرل سمڈی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس فلسطین کے بغیر کوئی بھی معاملات ہے نہیں ہو سکتا اب اس میں فلسطین کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے جو وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ معاملات کم ہو جائیں گے اور سعودی اریبی بھی چاہے گا سعودی اریبی کہہ بھی چکا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیز نہیں کر سکتے تو فلسطین کا مسئلہ وہ حل کریں گے کیونکہ اسلامی دنیا کو بھی تو کچھ دکھانا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ریکاگنائز کیا ہے یہ اسرائیل کیوں چاہے گا کہ وہ ریکاگنائز کیا جائے کیونکہ وہ اپنے تھریٹس کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے دیکھیں وہ پہلے جب اس کو بہت سے تھریٹس سے پھر بھی وہ تگڑا ہوتا گیا وہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی میں ایڈیوکیشن میں ہر معاملے میں اپنے آپ کو بہتر کیا جب وہ اپنے ریجن میں موجود جو ممالک ہیں ان ساتھ اس کا کنفرکٹ کم ہو جائے گا جیسے کہ مصر نے اس کو ریکاگنائز کیا یو اے ہی نہیں کیا تو اس کے جو تھریٹس سے وہ کم ہو گئے تو اس نے خود کو مزید ترقی کی طرف ایکانومی کی طرف لے کے جانا چاہا اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس سعودی عربیہ اسے اگر ایکسپٹ کر لے تو پھر اس کے معاملات مزید سیٹ ہو جائیں گے اب اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان اگر سعودی عربیہ کے بعد سعودی عربیہ ایکسپٹ کر لے تاہل اس کے بعد پاکستان اس کو ریکاگنائز کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو سی پیک کی صورت میں ہوگا کہ انڈیا جو کوریڈور بنانا چاہا رہا ہے کیونکہ سعودی عربیہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا تو اس کے بعد پاکستان جب ایکسپٹ کر لے گا تو پھر ان کا وہ کوریڈور مکمل ہو جائے گا اور سی پیک کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور سی پیک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اور چین کو تو نقصان ہوگا سوگا پاکستان کو بھی ہوگا اور اگر پاکستان اس کو ریکنگائز کر لیتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا جیسا فائدہ انہیں ریجیم چینج کرنے کے بعد ہوا پاکستان کو شاید کچھ ایسا ہی فائدہ ہوگا چند ڈالرز کچھ ڈالرز پاکستان کو ملیں گے اور اس کے بعد پھر وہی بھیکاری وہی بھیگ اور وہی سارا کچھ ہوگا تو ایک طرف پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے کہ اگر وہ اس کو ریکنگائز نہ کریں اور سعودی عربیہ کو بھی کہیں کہ آپ اس کو ریکنگائز نہ کریں اور اپنے سی پیک پر توجہ دیں کہ سی پیک کے ذریعے وہ ترقی کریں معاشی طور پر مضبوط ہوں یا پھر دوسری طرف کہ غلامی اور اسرائیل کو تسلیم کریں اور وہاں سے ڈالر پٹھو رہے ہیں کہ حضور امریکہ مای باپ ہمیں پیسے دیں اور ہم جو کہیں گے آپ ہم کریں گے اب اپنی رائے کا ایزار کپنٹ باکس میں ضرور کیجئے کہ کیا اسرائیل کو سعودی عربیہ تسلیم کرے گا یا نہیں اور پاکستان کے اس حوارے میں کیا سٹانس ہوگا پاکستان اس حوارے میں کیا کرے گا اب تک کے لئے اتنے مزید ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پر رکھ رکھئے گا خیال اللہ نگے باہن